ڈر سب آپ نے بات کی ایسی جی کرانے کے لیے ایسی جی کے لیے بھی کوئی جانچ وغیر ہے یا ایسی کوئی سابدھانی ہے جس سے کی بچہ جا سکے بلکل ایسی جی تو کرانی چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں جن جن کو شگر کی اپنی بیماری ہے وہ سابدھانی رکھیں شگر کا اپنا چیک اپ کرائیں شگر کو کنٹرول میں رکھیں اگر بی پی آپ کا زیادہ ہے تو بی پی کو چیک کرائیں بی پی کی دوائی نیمت روپ سے کھائیں بی پی کو کنٹرول میں رکھیں بی پی کی بھی دوائیاں الگ الگ طرح کی آتی ہیں اس لیے اپنے ڈاکٹر سے سمپر کر کے ہی دوائی لیں کئی دوائیاں ایسی ہیں جو بی پی کنٹرول کرتی ہیں لیکن دل کا بچاو نہیں کرتی یا کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کی شگر جیسی پریشانی پیدا کر دیتی ہیں ہر عمر کے حساب سے ہر ماحول ہر مریج کے حساب سے الگ الگ طرح کی دوائیاں دینے کی جرورت پڑتی ہے جو کی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی آپ کو سمجھا سکتا ہے تو آپ اپنے نزدیک کے ایکسپرٹ ڈاکٹر سے سمپر کریں بی پی کو کنٹرول میں رکھیں شگر کو کنٹرول میں رکھیں اور کولیسٹرول جرور ہر اگر آپ کو بی پی شگر کی بیماری ہے تو ہر چھے مہینے میں ایک بار کولیسٹرول جرور چیک کرائیں ورنہ سال میں دو سال میں کولیسٹرول جرور چیک کرائیں کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بھی دل کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور جو سب سے بڑی چیز جو آپ کے ہاتھ کی ہے کہ سموکنگ چھوڑ دیں اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو سموکنگ چھوڑ دیجئے کیونکہ ہارٹ اٹیک کے لیے بڑھتی ہوئی عمر میل سیکس سموکنگ کولیسٹرول فیملی ہسٹری ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ شگر یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کی اس کے اندر بہت بڑا کارن بنتے ہیں اس کے ساتھ میں جو ویجیٹیرین لوگ ہیں ان کے اندر ہوموسسٹین کا لیول بھی ایک ایسی چیز ہے جو کی خون کی نلیوں کے اندر کولیسٹرول جمانے میں مدد کرتا ہے تو اس لیے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں کچھ ملٹی ویٹامین ہیں بی کمپلیکس کے بی ٹویلو ہے فولک ایسیڈ ہے اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے اس لیے میں آپ سے گجارش کروں گا کہ آپ کرونا اور کرونا کے بعد میں فیل رہی اس دل کی مہماری کو ہلکے میں نالیں اپنی صحت کا دھیان رکھیں اپنے نزدیک کے ڈاکٹر سے سمپر کر کے اچھت طرح سے اپنی جانچ کرائیں اور اپنی جیون شیلی کے اندر جو چینجز کرنے ہیں وجن گھٹ آنا ہے اگر آپ کا وجن زیادہ ہے تو وجن گھٹ آئیے تھوڑی بہت ریگولر ایکسرسائز ضرور کریے ایکسرسائز کے مسئلے میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ ایکسرسائز کے دیوانے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایکسرسائز حساب سے ضرور کریے لیکن صرف ایکسرسائز سے سارا کچھ نہیں ہو پاتا اور کئی بار کووڈ کے بعد میں اگر دل پر اثر ہے تو ریسٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو اس لیے ایکسرسائز حساب سے کریں اور اپنا جو جس سمیں ریسٹ کی ضرورت ہے اس سمیں ریسٹ کریں سموکنگ بند کریں وجن کنٹرول کریں شگر بی پی کو کنٹرول میں کریں کولیسٹرول کا چیک کر آکے کولیسٹرول کو کنٹرول کریں ایک چھوٹی سی بات اور کہنا چاہوں گا واتس اپ یونیورسٹی کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ایک پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ کولیسٹرول نقصان دائک نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو سٹیٹنز جو ہے وہ نقصان دائک ہیں اور ڈاکٹر اپنے کمپنیوں کے ساتھ میں ساٹھ گارٹ کر کے سٹیٹنز کھلا رہے ہیں ان کا کوئی لاب نہیں ہے یہ دو چیزیں جو فیلی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہارٹ اٹیک کے مریض جو کی اسی سال کی عمر کے اندر بھی ہمارے پاس میں آئے اور ہم نے ان کا کولیسٹرول اچھے سے کنٹرول کر دیا جس کے اندر ٹوٹل کولیسٹرول ہم نے سو سے نیچے کر دیا الڈیل کولیسٹرول ان کا اسی سے اور پھر ساٹھ سے نیچے کر دیا ایچ ڈیل کولیسٹرول بڑھا کے پنتالیس سے اوپر کر دیا ٹرائیگلس رائٹس کو گھٹا کر کے سو سے نیچے کر دیا ایسے مریضوں کو اسی سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہونے کے باوجود بھی دس دس بارے بارے سال پندرے پندرے سال تک دوبارہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ بارے پندرے سال اسی سال کی عمر کے اندر اگر آپ بی پی کنٹرول کر کے کولیسٹرول کنٹرول کر کے جی سکتے ہو تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے اس لیے اس بھلاوے میں مت آئیے کہ کولیسٹرول سے کوئی نقصان نہیں کولیسٹرول سے بہت نقصان ہے وہ نلیوں میں جم کر کے نلیوں کو روکتا ہے اور بڑا اٹیک کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹنز اگر لینے پڑے ہیں تو اس میں بلکل مت ہچکچاہیے سے ہر دوا سے نقصان ہوتا ہے ایون پانی اور ہوا سے نقصان ہو رہا ہے لیکن ساوڈانی سے ڈاکٹر کی سلاح سے مشورے سے بیچ ویچ میں جو ٹیسٹ کرانے وہ کراتے ہوئے اگر آپ لیتے رہیں گے تو آپ کی صحت میں اضافہ ہوگا اپنا دھیان رکھیے ستر کریں گے کووڈ ایک بہت خطرناک بیماری ہے کووڈ کے ساتھ میں نلیوں کے اندر کلوٹنگ ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اور کووڈ دل کے اوپر بھی اس طریقے کا اثر چھوڑ جاتا ہے جس سے کی ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اب ایسے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو تو کبھی کووڈ ہوا ہی نہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سمیہ پر جو سیرو سروے ہوا تھا اس کے اندر یہ پایا گیا آج سے قریب سال بر پہلے کہ اراؤنڈ ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ لوگ کووڈ پوزیٹیو تھے اور انہیں کبھی کووڈ ادھکتر کو کووڈ کا انفیکشن ہوا ہی نہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کووڈ ہو گیا تب تو آپ کو پتا ہی ہے لیکن اگر آپ کو پتا نہیں بھی چلتا تب بھی آپ کو کووڈ ہونے کی سمبھاونا کافی زیادہ رہتی ہے اور ویکسینیشن ہوا ہے اس سے لوگوں کو پروٹیکشن ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود کووڈ کا انفیکشن ہم لوگوں میں سے ادھکتر کو کسی نہ کسی سٹیج پر ہو چکا ہے چاہے ہمیں پتا چلا ہے نہیں پتا چلا میں اس بات پر جو اور کیوں دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر آپ کو کووڈ ہو چکا ہے تو اس میں تیس پرسنٹ لوگوں کو لانگ کووڈ ہو سکتا ہے لانگ کووڈ کا مطلب آپ کو چلنے میں سانس پھول سکتا ہے کچھ اور کام کرنے میں دکت آ سکتی ہے اندر کلوٹنگ کی تنڈینسی بنی رہ سکتی ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس چیز کا سافدھانی ہمارے میں سے ہر ایک کو رکھنی پڑے گی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے چھاتی میں درد ہے گھٹن ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہسپتال جانا چاہیے جس سے کی جو بھی صحیح قدم ہے وہ اٹھایا جا سکے ہارٹ اٹیک کی کوئی عمر نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کتنا بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کو ہونے والا چھاتی کا درد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب اگر وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے تو کیسے پتا چلے وہ صرف ای سی جی سے پتا چلے گا ای سی جی ہو ایکو ٹیسٹ ہو تو پتا چلے گا تو اگر آپ کو چھاتی میں بھاری پن ہوتا ہے تو آپ اپنا ای سی جی کرائیے اس سے پتا لگائیے اور اپنے ڈاکٹر کو سمپرک کریے بہت سے لوگوں کے اندر اس چیز کے بارے میں پتا نہیں چل پاتا اور سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک دم گھبرات ہوئی دھڑکن بگڑی اور ترند ختم پچھلے ایک انٹرویو کے اندر میں نے اس بات کا آپ کے سامنے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے آس پاس کے گاہوں سے بھی اس چیز کی خبریں آ رہی ہیں کہ جوان لوگوں کی ڈیتھ اچانک ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کووڈ کے بعد میں ہونے والے اثر کا اندیکیٹر ہے اور اس کے ساتھ میں دل کی جو مہاماری ایک فیل رہی ہے دل کی اٹیک کی جو پریشانی فیل تھی چلی جا رہی ہے یہ اس کا ایک اندیکیٹر ہے ہمارے کو دھیان رکھنا چاہیے میں سب دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی روٹین ایکسرسائز جو کرتے ہیں بے شخصے کرتے رہیں ٹھیک ہے اپنے ڈاکٹر سے سمپر کر کے اگر اس کو بڑھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں بے شخصے کریں ٹھیک ہے لیکن اگر مان لیجئے آپ کو چھاتی میں بھاریپن ہو گھبرات ہو بیچینی ہو تو اپنے ڈاکٹر کو سمپر کریں ای سی جی ضرور کریں دل کی طرف سے کلیرینس لیں اور دل کی کچھ اور جانچے بھی ہوتی ہیں ٹی ایم ٹی وغیرہ ہوتی ہے اگر مان لیجئے کوئی سمٹم ہے تو ٹی ایم ٹی وغیرہ کرا کر کے بھی آپ اس بیماری کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں اور وہ جروری سب کو کرا لینا چاہیے یہ تھے ہمارے بیچ میں جانے مانے ہارٹ سپیشلسٹ فیزیشن ڈاکٹر راجیو اگروال ہارٹ اٹیک کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے دل کی جانچ کراتے رہنا چاہیے کیونکہ ہارٹ اٹیک کبھی بھی ہو سکتا پچھلے کرونا کال کے بعد سے تو یہ گھٹنا ہے لگاتار بڑی بھی ہیں انہوں نے ادھاران بھی دیئے ہیں میرا بھی آپ سے نروض ہے کہ ڈاکٹر راجیو اگروال جیسے جانے مانے ڈاکٹر کی صلاح لیتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکڑوں کی جانچ اوشے کرائیں فیملی میڈکیار اٹھ ہارٹ سینٹر سے ستیش بھوٹانی